اسلام علیکم پیپسی نیا نازم آباد گلوٹ لو کوٹلی لائنز این موبیل لینک کا ورلڈ کپ اور ہم سب میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانس میشن ہے اور ہے ورلڈ کپ پہ آج کل ہم سب گفتگو کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے دورانی ایک پروڈرام میں جو انسٹیڈنٹ ہوا تھا اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی اپنے تمام ایکسپرٹس کی رائے بھی لیکے جو ہونا نہیں چاہیے تھا اس سلسلے میں فارمر ٹیسک کرکٹر حارون رشید صاحب کی کیا کہتے ہیں ذرا ایک لیمہ سن لیتے ہیں پھر آگے کی ٹاپک پی جائیں گے جی پلیز مجھے بہت افسوس ہوا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو یہ میں اس کو امیچیورٹی کہوں گا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملینز آف پیپل یا رو کون کون بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی تو دیکھیں آپ صرف ریویر ڈیچرڈز کو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیویڈ گارڈ جو کہ باہر سے میمان آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور دنیا بھر میں ایک پروگرام دیکھا جا رہا ہے یہ کوئی بات ہوئی آپ بتو اپنے آپ کو خدا خاصتہ یاد دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ میڈیم ہے یہ بہت رسپونسپل جگہ ہے یہاں پر آپ کو بہت قریقے کے ساتھ ساری چیزیں کنڈکٹ کرنی ہے اگر آپ اینکر ہو اگر آپ کسی کو بری بات لگ رہی ہے تو فرنسنس جیسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پرسنل نہ ہو آپ پرفارمنس کے اوپر جتنا مرضی کریٹیسائز کریں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ تو پرسنل ہو رہے ہیں آپ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتا ہے اور جو وہ کرکٹر ہے اس کو کم پتا ہے اگر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں عارض رہوں کے مطلب اگر بات کر رہا ہوں تو آپ شاہین شاہ کے اوپر سٹریس کرنے لیے جیسے آپ زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو جہاں پر یہ ایلیمنٹ آیا جائے گا تو بڑا غلط ہے یہ بڑا سوچنا پڑے گا میرے اپنے نزدیک پی ٹی بی کی مینجمنٹ کو بہت سٹرانگلی اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ان سب کی موجودکی میں ایک آپ کے سٹار پیر کو جس سے اس مل کو سرف کیا ہوا ہے جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے بیچ میں پیسی فائے کرنے کی کوشش بھی کی جو کہ اس نے اپنے ٹریٹ میں کہا ہے شویب نے کہ میں نے آف سکرین ان کو کہا کہ آپ اگر بیٹھ کے اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں پیسی فائے کر دیتے ہیں آپ مجھ سے ایک سینج کر لو سوری کر لو اور میں کر دوں گا اور انہوں نے نہیں کیا سو میں تو کہتا ہوں کہ شویب اختر جس قسم کی پرسنیلیٹی ہے اس نے میرے اپنے نزدیک فورا جو مہمان تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بہت ہمبل طریقے سے بہت ہمبل طریقے سے وہ شو چھوڑ کے چلے گئے ورنہ جس طرح کی پرسنیلیٹی وہ ہے وہ تو وہاں سب کا ایک سینج کر سکتے تھے وہ اگر وہ چاہتے تھے تو میرے اپنے نزدیک یہ بہت ہی بیٹ انسیجنٹ ہوا ہے بہت ہی اس کو بڑے سیریس لی لینا چاہیے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکشن ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے سیریس لی لینا چاہیے آپ میں سے کسی نے سیریس لیا آپ نے لیا تھا آپ کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ اس حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت قابل مذہبت بات تھی مگر اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے عزت ہر ایک کی ہوتی ہے جیسے آج ہم سب شوئے بختر کے لیے بات کر رہے ہیں اس کے سٹار کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس موقع پر شوئے بختر کوئی ریلائز ضرور کرنا پڑے گا کہ کیا مہین خان کی عزت نہیں کیا سرفراز کی عزت نہیں کیا شوئے ملک کی عزت نہیں کیا شاید آفریدی کی عزت نہیں تو میرا خیال ہے کہ میرے اس چھوٹی سی بات میں بہت سی بات ہے آج ان کو یہ احساس ضرور ہوگا اگر ایک لمحے سوچیں کہ ان کی بھی عزت ہے وہ بھی نیشنل ہیروز ہیں انہوں نے بھی ان کی کھیل کی بجائے ان کی دوسری چیزوں پر تنقید کی مگر وہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ یہ ہے وہ یہ بھی غلط ہے مگر ان کو بھی سوچنا چاہیے جو کچھ وہ کرتے رہے کیا وہ درست تھا بے کچھ صحیح بات ہے لیکن میرے خیال ہے کہ اب درست یہ ہی ہوگا کہ یہاں سے نکل آتے بات کرتے لیکن آپ کال کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے کہ اب ہم اس ٹاپک سے نکل رہے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو 021-3486-0893 میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 021-3486-0893 آپ اس پر آکے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں خالد بھائی انگلینڈ کی ٹیم بڑی تگری لگ رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انگلینڈ کھیل رہے ہیں آج بھی جو انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف فتح حاصل کی جی کل ہم جو بات کر رہے تھے ہم شہر سمجھ رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیشی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا ٹرپلم ڈالی گی انگلینڈ کو مگر آج بلکہ کانپریہنسیبی بین کر رہے ہیں ون سائیڈم ایچو ہے بالکل اور لگ رہے ہیں بہت ہی تیر بلکہ یہ ساتھ بس مہارے شویب بھائی بھی شویب بھائی نے تو کل انگلینڈ اور لیمیبیا دونوں ٹیمیں لیں اور جو انہوں نے بات کی وہی بات سچی ثابت دی میں تو ان کے فین ہوں ان کا آج تو میں بھی فین ہوگی ان کا لیکن جس طرح وہ سپنرز کو یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آج لیونگ سٹون سے انہوں نے تین آور کروا دی انہوں نے پندرہ رن دے کے دو آؤٹ کر دی ہے موین علی ٹاپ سے آؤٹ کر رہے ہیں آج ٹائمل میلز جو ایشین کنڈیشن کا آپ کے ساتھ بھی ٹائمل میلز کے لیے نا کوئٹا گلائیٹرز کی دینیز سے دو سیزن کے لیے وہ بھی ایک زبردست قسم کے بولر جنہیں ایشیائی کنڈیشن کا پتہ ہے تو فل تیاری سے آئے میں انگلینڈ لگ رہا کہ ہنڈر پرسنٹ کی پریپیریشن ہے اور یہ ویل ریڈ جو ہوتا ہے پچھ کو دیکھا ہوں نہیں اور اس کے اب لگائی نیکسٹ میچز میں سپنرز کا رول جو ہے وہ اور دن بدن اہم ہوتا چلایا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بے کل صحیح بات ہے کیونکہ پچھز جس طرح سے مزید ٹوٹ پوٹ کا ہی شکار ہوں گی تو وہاں پر سپنرز جو ہے وہ میلا لوٹنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے سعید بھائی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں انگلینڈ کیسا کھیل رہا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ایک تو ورلڈ کپ ہے اور دوسری چیز ہے کہ انگلینڈ کی تو پچھلی ابھی ایک سال سے پرفارمنس دیکھ لیں کہ ہر ٹیم کو وہ ہرا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ٹیم مومنیشن کا بنا رہا ہے اور انگلینڈ ہے آسٹریلیا ویسٹنڈیز نیوزنلینڈ پاکستان ساؤت افریقہ یہی بسیکلی ٹی ٹوینٹی کی خوبصورتی تو انہی کی ٹیموں کی وجہ سے اور ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے اگوانستان امپروف کر رہی ہے مگر بنگلہ دیش بہت نیشے جا رہی ہے بنگلہ دیش میں میں نے بات کرنی ہے بھی بہت امپورٹنڈ ایک کالر آگئے ہیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا یہی سے آپ سے شروع کروں گا جی اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں علیہ افتاب بھائی کے علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ پرانا علاقہ تھا جناب عبدالسلام صاحب شروع وقتل صاحب کے یہ جو معاملہ ہے اصل میں انسان جو ہے وہ مختلف قیفیات کے زیرے اثر زندگی گزارتا ہے لیکن کنٹرول کرنا چاہیے انسان کو یہ جو ہے نا آپ جو بھی ہیں دونوں تھے دونوں کو کنٹرول کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی معاملہ تھا لیکن کنٹرول کریں پوری دنیا جا رہا ہے آپ کا یہ سارا معاملہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کس طرح سے یہ حرکت ہوئی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات عبدالسلام صاحب ایسا تو نہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ویسے دونوں کو ضرورت تو نہیں ہے ویوز کی لائک کی دونوں کو بہت لوگ جانتے ہیں کیا خیال ہے بہرحال میری سمجھ میں نہیں ہے اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا بہت سمجھدار لوگ ہیں دونوں عبدالسلام صاحب پاکستان ٹیم تو اچھا کھیل رہی ہے خوش ہے نا آپ پاکستانی ٹیم کا تو جواب نہیں ہے زبردست کیا بات ہے اللہ کرے اسی طرح جیتے رہے ورنہ سلام صاحب جب نیکس ٹائم آپ آئیں گے اور سلام کریں گے تو بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے تینکیو ویری مچ ہے عبدالسلام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بھی رہے ہیں کہ سعید بھئی آپ تھوڑا انگلینڈ پہ بات کرلیں پھر میں آتا ہوں بھی بنگلے دیش پہ انگلینڈ جس طریقے سے جو روٹ اور ٹاپ آرڈر ان کا بیٹنگ کر رہے ہیں تگری ٹیم لگ رہی ہے بٹلر بیریس ٹوپ مورگن بھئی ان کی پوری ٹیم آئی ہے اور وہ پورا ورک کر کے آئی ہیں جس طرح سے ان کے سپینر باولنگ کر رہے ہیں دیکھیں ان کا میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زبدت پلاننگ سے آئی ہیں نہیں تو ہر ٹیم اپنی ویپن لے کے آئی ہے یہ فاز بولر جیسے ہمارے ہم پاکستانی دبائی ہمارا ہوم گرونڈ ہے اور ہم ہمیشہ وہاں ہمیں اپنے چھار پانچ بولر لے کے گئے ہیں ہمارے پاس سپینر سپیشلی سپینر ایک ہی سپینر ہے مگر وہ دو دو سپینر کو کھلا رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ایزی کرکٹ اور بڑی کرکٹ میں آف سپینر ایزی ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میں وہ آف سپینر کھلا رہے ہیں آف سپینر کھلا رہے ہیں پرفارمس بھی نکال رہے ہیں اس کا مطلب ان کی پریکٹیس ان کی پلاننگ وہ اتنی اور اتنا زبدت انہوں نے ویکٹ اتنا برا نہیں تھا قالد بھئی یہ کہ ویکٹ اتنا آگے جا کے خراب نہیں ہوگا آف سپینر کرکٹ میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں میری نمیج مجھے آف سپینر جو ورائٹی ہوتی ہے یا آف سپینر بولر ہوتا ہے سب سے ایزی ریڈ ہونے والا ہوتا ہے اور ریڈ ہونے والا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمن کے لیے اور زیادہ ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ بال اس کی آؤٹ گوئنگ جاری ہوتی ہے مگر وہ اسی سے پرفارمس نکال اور بیٹسمن ان کے دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں وہی والی بات میں میں نے پچھلی کہا تھا پاکستان کے ان کے سب سینئر پلیر آئے ہیں ان کے ینگسٹر کتنے آئیں کتنے میں تو نہیں سمجھتا کہ اب اگر وہ ٹیم جو ان کی ایک سال دو سال سے ٹیم کیلوری انگلینڈ کی پوری کی پوری وہ ٹیم آئی ہے تو اس سے تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا ہم نے دیکھیں ڈیسیز نے اچھا لیا پاکستان نے شویب ملک کو ان کیا حفیظ کو ان کیا آخری ٹیم پہ اور اپنا پخر کو ان کیا یہ اس کرکٹ میں فٹنس ایک مین چیز ہے فٹنس اور انگلینڈ کی ٹیم آپ کو فٹ بھی لگ رہی ہے فارم میں بھی لگ رہی ہے ورلڈ نمبر ون ٹیم بھی ہے بلکل اہہ ویسے تھوڑی سی اگر لیز ویوی کی بات کہہ لیتے ہیں تو ان کا دعویٰ ہے یہ کہ it is the hottest they are claiming it to be ہر چپ سے زیادہ hot اب تو انڈیا سے زیادہ hot صورتحال جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہو گئے شویب بھئی ہم ہی تمہا کے بالو باشی یہ سمجھا نہیں بنگلہ دیش کیا حال ہے آپ کے تو کیا ہوا خریت تریافت کرتے ہیں اس میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اب بنگلہ دیش کی ٹیم ایشیائی کنڈیشن میں تر نوالہ ثابت ہو رہی ہے بہت آسانی سے ہار رہی ہے دیکھیں میں نے جو کالیفائنگ راونڈ میں بھی دیکھا تھا تو میرے خل میں بنگلہ دیش کیسے آ رہی تھی سکوٹلینڈ سے سکوٹلینڈ سے تو بنگلہ دیش کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی تکیب آوراونڈ پرفارمنس دے رہا تھا یا بیٹنگ میں تھوڑا سا مشفق دے رہا تھا اثر وائز میرے کو تو کل بھی حیرت ہو رہی تھی جب ہمارے سوڈیو میں سائید جیسے نے بولا کہ بنگلہ دیش انگلینڈ کو آ رہے گی تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا میں کنفیوز ہو گیا تھا لیکن اثر وائز ابھی تک انگلینڈ نے بہت اچھی کرکٹ کھلی ہے لیکن انگلینڈ کو ابھی اپوزیشن سٹرونگ نہیں ملی ہے انگلینڈ نے انگلینڈ نے ریس انڈیس کو ہرایا ریس انڈیس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے انگلینڈ نے ہرایا کس کو بنگلہ دیش کو تو یہ بھی تھوڑی سی ویک سائیڈ دی میں دیکھیں ایک چیز کہہ رہا ہوں میں نے کل بھی پاتستان کی بالنگ کے بارے میں کہتا ہے سپینرز کے چادہ کے اب بھی دیکھو ان کو کیا فائدہ انگلینڈ کا آج مہین خان نے پہلے مہین علی نے پہلے دو آؤٹ کیے سٹارٹ میں سٹارٹ میں وہ پریشر میں لیا ہے اور جہاں تک سعید نے بولا بلکل جب پارٹ ٹائم بالرز ہیوز ہو رہے ہیں لیونگ سٹون گین کر رہے ہیں وہ بھی تین آور کرتے ہیں پندرہ رن دیکھیں دو آؤٹ کریں دیکھو نصیم یہ پیچ جیسے میں نے اپنے پہلے یا دوسرے پروگرام نے بولا تھا تو آپ نے بولا کہ یا شویب آپ نے تو بہت چک یہ ہے ہی پیچھ لڈو دینے والی آپ باہر ایک لڈو کھلائیں وہ بیٹسمنٹ اندر جا کے تین لڈو کھائے گا بھئی شویب بھائی کے لیے پہلے لڈو مگائے میں درہا کالر سے بات کر رہا ہوں جناب علی اس وقت کہنا چاہیں گے زیہ بھائی بس اب سب یہ جو میمان بیٹھیں سب کو سلام بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا شکریہ اور ایک گزارش یہ کرنی تھی ایک تو یہ مضمت کرتا ہوں یہ جو واقعہ ہے شیف افتر کو لے کے اور دوسرے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بغیادیش کی اوپر آپ لوگ بات کر رہے تھے جی زیہا صاحب کہ یہ جو محمود اللہ کپتان ہے آپ اگر نوٹ کریں کہ یہ ان کو شاید برپور سپورٹ نہیں ہے کچھ ان کے ہمیں لگ رہا پولٹیکس ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم کا مرال اتنا گرہ ہے ونہا وہ ٹیم کے بہت زیادہ مضمت یہ تاکہ پریڈکشن دے گی ٹیم اوپر آئی گی تو بس یہ میری گزارش تھی باقی پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی بہت اچھا کمبینیشن ہے اور اللہ تعالی پاکستان ورلڈ کپ جیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ صاحب بہت بہت شکریہ کراچی سے آپ اپنی ہی ٹرانسمیشن ورلڈ کپ اور ہم سب کا حصہ بنیں اور ہم سب مل کے اس ٹرانسمیشن کو چلائیں گے اور انشاءاللہ 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 پاکستان کو جتائیں گے لیکن اس وقت فوری طور پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آ رہیں پیپسی نیا نازم آباد گلوٹ لو کوٹلی لائنز اور موبیلنگ پریزنٹس ورلڈ کپ اور ہم سب میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جس میں آپ کو بھی شرکت کا موقع ہے 02134860893 پہ آپ کال کریں گے اور شو کا حصہ بنیں گے اور یہ نمبر آپ کی سکرین پر چلتا وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جہاں ٹائٹل سپانسرز کی بات کرتے ہیں تو کوٹلی لائنز کے آنر خالد بھائی تو ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور زبردست فرنچائز ان کی خدمات جو ہیں پاکستان کے لیے سپیشلی کشمیر کے لیے کھڑا ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ٹو ٹنگ بنے ہیں یہ بھی جا کے جنہوں نے بھی اس لیگ کے اندر پارسپیٹ کے ایسے وقت میں انٹرنیشنل پلیئرز بنا ہو گئے تھے پاکستان کے سنٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے تھے کیونکہ کشمیر کا نام چونکہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوئے جہاں تک موبی لنگ کی بات ہے تو جیز گولڈ پاکستان کا سب سے بہترین پوسٹ پیڈ نیٹورک ہے پوسٹ پیڈ جیز گولڈ اور جیز گولڈ پوسٹ پیڈ ہے تو پھر یہ بھی ہمارے ٹائٹل سپانسرز میں لیز ویوی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیا نازم آباد زبردست سٹیڈیم زبردست علاقہ عارف عبیب صاحب کا یہ علاقہ ہے تھوڑا سا اب آ جاتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کا میچ نیزیلینڈ سے آصف کی تھوڑی گفتگو سنوا دیں چھوٹی سی جناب آصف علی نے کیا کچھ کہا آصف علی کو تھوڑا سا سنوا دیں تاکہ پھر ہم بات چیت کرتے ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی تھوڑی سی کریں گے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے میں جیت کے جاؤں گا کسی بھی صورت میں جاؤں گا تو میں جیت کے جاؤں گا الحمدللہ وہ میں جیت کے باہرہ جب جا رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ ان سے میچ ہم نے ضرور جیتنا ہے انڈیا سے تو میچ تھا ہی پر ان سے بہت ضروری تھا ہمارا میچ جیتنا ہے پریکٹس میچ میں بھی میں نے شویب بھئی کے ساتھ بیٹنگ کی ہے سمجھاتے رہے ہیں مجھے تائم لوگ پریکٹس میچ ہے کونسوڈنس آئے گا پر جب میں کل گیا ہوں تو ابھی جا کے میں ان سے شیک انڈ کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ آج تمہارا دین ہے جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرنا بس ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ اس چیز سامنے ٹارگٹ کرنا اور اس کے علاوہ کہیں اور شارڈ مانینا جانا بیک کل شویب ملک بھائی نے سمجھایا اور شویب ملک کے لیے سب لوگ کہتے رہے تھے کہ شویب ملک کو لیاو اس وقت ضرورت ہے ایکسپیرینس ہے خالد بھئی یہ جو بیک بون ہوتی ہے چھٹے نمبر کی اور وہاں پہ آپ نے اوپر والے بیٹسمنوں کے ساتھ بھی کھیلنا ہے پاکستان کی یہ کئی بلیسنگ ہے کوئی گھڑک ہے کہ شویب ملک جیسا ایکسپیرینس پلیئر اس جگہ پہ موجود ہے جی کل بات ہی ہے عورتی ماری نا تو میرا یہ تھی کہ جس لیکھ ایک پلیئر پرانس ہے مائیکل بیون آسٹریلیا کے بلکل انکر شیٹ رول کا جو رول تھا نا ان کا ٹیم کو لے کے چلنا آؤٹ نہ ہونا آخر تک کہی جانا کرنا کل شویب ملک نے بلکل مجھے ان کی یاد دی دی اور بلکل سنگل ڈبل کرتے ہیں خود بھی کھیلے اگلے کو بھی کھیلایا اور میچ جو پھنس ہی آتا وہ نکال آ رہا ہے میچ فنیشر اصل امپورٹنٹ یہ کہ بھئی آپ ذرا یوں کرتے ہوئے جاؤو تالہ لگا کے اسٹیڈیم کا تو اچھا لگتا ہے ایسے نہ جاؤ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے اگر بات کرتے ہیں پاکستان اپنا نیکسٹ میچ جو کھیل رہا ہے وہ اگوانستان کے خلاف راشد بھئی پرسو کھیل رہے جو اگوانستان سے ان کا میچ ہے انڈیا کا میچ جو ہے وہ اس دوران میں ہے ہی نہیں انہوں نے جو شیڈیول بنائے تھا اس کے اندر کہیں پہلے پاکستان کھیل لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اللہ کے کرم سے کافی اوپر چلے کے کہتے ہیں جو گڑا کھوتا ہے اسی میں گرتا ہے انڈیا آپ سنڈے کو اپنی مہم کا آغاز کرے گا ان کا جو دوسرا میچ اگینس نیوزیلنڈ ہے وہ سنڈے کو ہے ہم فرائیڈے تک اپنے تین میچ کھیل لیں گے تو اس کو کس طرح دیکھا آپ نے انڈیا کے لیے آپ میرے خیال ہے یہ مزید مسائل پیدا کرے گا دیکھیں پرفارمس کی کنسٹنسی ایک الگ مومنٹم بلڈ کرتی ہے اس کا ایڈوانٹیج تو پاکستان کو ہے دوسرا انڈیا کے پاس جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت مورال ان کا بہت ڈاؤن ہے کسی اور سے میچ ہارے ہوئے ہوتے الگ بات تھی پاکستان سے ہارنے کا ان پر اس کا اثر ہوگا اور ہار بھی کیسی تاریخ بنے اتنا سخت میچ یہ واہی تو ایسا میچ تھا ورلڈ کپ کا میرا خیال ایسے رہے گا کہ سات گھنٹے میں ساری ٹکٹ فروخت ہو چکی تھی اور لوگ پیسے لے کر گھوم رہتے تھے کہ ٹکٹس مل جائیں کسی طرح سے بارال پاکستان کے ٹیم کے پاس بہت دو جیت کے ساتھ جا رہی ہے اور نو ڈاؤٹ مگر اغوانستان آسان حریف نہیں ہے اور ان کے پاس بہت اچھے سپن اٹیک موجود ہے ہو تو کوئی میچ بھی آسان لے کے نہیں کھیل سکتے دو جیتنے کے بعد ایسا نہیں ہے لیکن آفتہ بھئی یہ جو انڈیا نے اپنے میچز آگے رکھے جو میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دیکھ لیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے میچز کو رکھیں گے تو آئی سی سی مینز انڈیا کرکٹ بورڈ نہیں وہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے آئی سی سی مینز انڈیا کرکٹ بورڈ وہ کرکٹ کلب بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انہوں نے اپنے کلب بھی بنایا ہے اس کو آئی سی سی کو لیکن انڈیا ٹیم بھارت کی ٹیم بہت بڑی ہے ان کا کم بیک وہ کسی بھی جب کریں گے اور کریں گے وہ ضرور مجھے آپ یقین کریں میں کرکٹ جب ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے مجھے بھارت سے زیادہ افغانستان سے خطرہ تھا پاکستان کو میں نے کہا یہ بھارت کو تو انشاءاللہ ماریں گے ہی ماریں گے لیکن کہیں افغانستان آپ ہی کو لگ رہا تھا ہم تو درے ہوئے تھے ہم تو تاریخ دیکھ رہے تھے اٹھائی سال پرانی نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ کرے کہ ہم اگلے موقع پہ اگر وہ پھر آ جائیں ہمارے سامنے تو ہم انشاءاللہ پھر ماریں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کا میک زیادہ ٹاف ہوگا زیادہ ٹاف شویب بھئی یہی سوال آپ سے پلیز دیکھیں پاکستان کی گود لک ہے پاکستان دو میک گیر گیا پاکستان بہت confidence سے جائے گا no doubt پاکستان کی balling spin attack بہت strong ہے اور جیسے حساب سے یہ پتیس ہیں اسی حساب سے ان کو favor کرتی ہے اب پاکستان کو advantage چاہو گیا کہ پاکستان کو ایک اچھی spin attack کھیلیں گے پاکستان ایک اچھا spin attack کھیلے گا پاکستانی batsman کو چاہیے کہ runs بنائیں کھیلیں نہیں انہیں spinners پہ runs بنائیں یعنی آپ dominate کریں ہاں spinners پہ dominate کریں یہ دوسری چیز ہے ابھی جو انہوں نے last match کھیلا اکوانستان کے bat انہوں نے بھی batting بھی بہت آوٹ کلاس کری ہے بڑے powerful short کھیلیں تو پاکستان spinners کی پھر ٹیسٹنگ ہے اور ایک strong batting line کے ساتھ تو میرے لیے میری نظر میں پاکستان کا لیے ایک بہت اچھا practice match ہوگا پاکستان کو بہت اچھی practice ملے گی اگر یہ پاکستان اچھے margin سے confident match جیتا ہے تو پاکستان انشاءاللہ فائنل ابھی تو سیمی فائنل میں تو almost آئی گیا انشاءاللہ فائنل بھی کھیلے گا سعید بھائی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اگلا محچ ہے نا پاکستان کی الحمدللہ چھے لڑکے اتنی اچھی performance دے گیا ہیں چھے لڑکے اور اب رہ گیا تین چھے لڑکے اب رہ گیا فخر رہ گیا حفیظ رہ گیا بولرز میں سے آپ کے دو فاز بولرز چار چار آؤٹ کر گئے تو آپ کے ہو گئے چھے لڑکے فارم میں آگئے confidence میں آگئے ایک تو یہ good sign ہے اب آگے جو میچ ہیں اس میں اگر فخر یا حفیظ میں سے ایک دو بھی رن کرتے ہیں اور نیچے سے دوسرے بولر حسن علی آؤٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم سپر ورلڈ کلاس ٹیم بن جائی تو حفیظ کو اس میں کوچس کو چاہیے کپتان کو چاہیے اس پلاننگ سے کلیں کہ حفیظ کو اس میں دیکھیں اب آپ کی ٹیم جس طرح کی پرفارمس دیئے نا میں یہ سمجھتا ہوں دل بڑا کر کے یہ چانس لیں کہ جس کی پرفارمس نہیں ہوئی اس کو چانس دیتے ہیں اگر پہلے بیٹنگ کر لیں گے تو فائدہ ہے اپنا نمبر اگر چینج کرتے ہیں تو اس سے دیکھیں نمبر چینج کرنے چاہیے ہونے چاہیے دیکھیں عمران خان تو کرتا تھا یہ بتا دوں عمران خان کو ٹیم کو اوپر لے کے جانا ہوتا تھا تو وہ چانس لیتا تھا مگر ہماری ہیں ابھی پوزیشن یا سی ہے کہ اتنی سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے ورلڈ کپ چل رہا ہے یہ اور نیا کپتان ہے نئی منیجمنٹ ہے تو یہ رسک لیں گے نہیں اور اقوانستان کچھ بھی کر سکتا ہے مگر آپ دل بڑا کر کے آپ کانفیڈنس سے پتہ نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مجھے اپنا کانفیڈنس ہے کہ میں تو کھیلتا رہا نہیں ہوں مگر پاکستان فائنل کھیلے گا تو اسی طرح دو لڑکوں کی پتہ لیکن ابھی تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوسرا جو گروپ ہے اس کی ٹیم کونسی پاکستان سے اگر پاکستان جیسے بہت چانسز ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اب اقوانستان کے بعد نمیویہ اسکوٹلینڈ ہے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم جس طرح کھیل رہے ہیں ہم پانچوں میٹ جیت کر جائیں لیکن اگر اپنے گروپ میں ہم ٹاپ کرتے ہیں مثال کے طور پر اور اس گروپ سے ہم یہ بھی تو دیکھیں گے ہمارے پاس اپشن آ جائے گا کہ ہم اے سے کھیلیں یا بی سے کھیلیں دیکھیں نسیم بھائی جو کبھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا نسیم بھائی ایک تو یہ اپشن آ جائے گا دوسری چیز یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہی نہ ہم انگلینڈ سے نا جائے ہیں نہیں کھلنا جاتے ہیں یہ ہمارے پاس اپشن ہے آپ بلکل اچھی بات کر رہے ہیں میں فرس ٹائم پاکستان کی میں نے پہلے بھی کہا تھا نائنٹی ٹو میں چھے آپ کا چھٹا پلئر چھٹا آپ کا آصف علی ہے اور کل خالد بھائی سے پوچھیں جب میچ پاکستان کا تو میں خالد بھائی تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے اس نے کہ میں نے خالد بھائی سے کہا آپ اندر آکے بیٹھیں وہ صرف آصف علی کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے اپنے پلئر کے لیے اپنے ملک کے لیے تو نسیم بھائی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی اس سے اچھی ٹی ٹوینٹی میں ٹیم نہیں ہو سکتی کمپلیٹ ٹیم ہے اگر یہ حفیظ بھائی اپنے شوے بھائی اگر ہمارا حسن علی یا کھلاش کیا آپ کو نام پروپر یاد ہوتے ہیں یہ فالد ہے میرے یہ ہے آپ کا مگر حسن علی فارم میں آجائے ہمارا اسپینر میں دیکھیں آپ کا اسپینر میں پھر کہوں گا ہمارے شاداب ہو جائے حسن آجائے گا سعید بھائی انشاءاللہ اس گروپ سے تین ٹیموں کا چانس ہے ان تین میں سے دو ٹیم میں سے فائنل آئیں گی آسٹریلیا انگلینڈ سلنگا اپنے گروپ میں سعید پیش وہ دو ٹیموں کا چانس ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو میں نے سعید کری اچھا جی اچھا اب ہاتھ جوڑ کے کروں میں بھی بھول جاتا ہوں آپ آہستہ آہستہ چلتا جا رہے ہیں تو واقعی میں کچھ اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے سر انڈیا نے اپنے لیے کیا کہ وہ دیکھ لیں کہ نیوزیلینڈ کیسا کھیل رہا ہے پاکستان کیسا کھیل رہا ہے پاکستان کو ہرا دے تو انڈیا پہ مزید پریشر کتنا ان کی عوام کا اور لوگوں کا ڈیولپ ہو جائے گا کہ دیکھو پاکستان تو اب تھرو کر گیا انہوں نے تو سارے مشکل میچ جیت لیے تیسرا میچ جیتنے کے بعد کیا وہ انڈیا کو مزید انڈر پریشر کرے گا یہاں پہ ایک بات کنٹینی کروں گا بھائی سعید کی اس دفعہ پاکستان اگر ٹاؤس جت کر پہلے خود بیڈنگ کر لینا تو ایک بیڈنگ ٹیسٹنگ ہمارے ہو جائے گی دونوں دو بار ہم نے ٹاؤس جت کا جو ہے بالنگ کیے نا اس دفعہ ایک دس لے لیں اور خود بیڈنگ لے لیں اس لیے کہ سیمی فائنل فائنل میں باری آ سکتی ہے نا پہلے prepare for the best جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور ہی بات پریشر کی وہ ڈیفنیلٹی پریشر بیلڈ تو ہوئی گیا کل کی جو ایکشل میچ تو کل جیتا ہے پاکستان نیزولینڈ ایکشل میچ تو وہ جیتا ہے نا فہنسا میچ نکالا اور جیت کے دکھایا تو یہ تو پریشر بیلڈ ہو گیا ان پر انڈیا پر اس پر کچھ شک نہیں ہے تو یہ کل کا پرسو جو میں کہ میں جو پاکستان جیت جاتا ہے تو دیفنیلٹی ایکسٹر پریشر آئے گا پاکستان کی جیت کی خوشی تو سبی کو ہوتی ہے لیکن آصف علی کا پرفارم کرنا خود کوٹلی لائنز کے آنر کے لیے کتنا اچھا تھا جی میں تو بہت ہی خوشی کلاتو میں نے اس کو کانگریٹس بھی کیا میں نے آپ نے محضت بڑھا دی اور یہ تو کل جی تو پہلے کہہ دیکھ دی ہو جائے گا انشاءاللہ اور رسی کیا الحمدو اللہ اس نے ایسے ہی کیا آپ کے چکر میں کل کہہ گا کہ بنگلہ دیش جیتے گا آپ نے بولا تھا نا بنگلہ دیش اور سکوٹلینڈ جیتے گا دیکھیں نصیبہ شویبہ نے آپ بات یہ ہے کہ ہنڈیڈ پرشنٹ ایک چیز نظر آ رہی ہے چانس آدمی اس میں لے کے پتا چلے کہ بنگلہ دیش انگلینڈ تو جیتنا تھا بنگلہ دیش کو آپ چانس لیں کہ وقت جیتتی تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بیری گوڈ لیکن کون جیتا ہے کون ہے پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈال لے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے پوائنٹس ٹیبل پر آج جو نمیبیا کا اور اسکوٹلینڈ کا میچ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے گروپ اے سری لنکا کی ٹیم نے دو میچ کھیلے انگلینڈ نے دو میچ کھیلے دو فتوات ان کی ہیں دونوں میچ جیت کے آ رہے ہیں جبکہ سری لنکا نے ایک میچ کھیلا اس میچ میں انہوں نے فتح اصل کی اور سریلیا ایک میچ کھیلا ایک میچ جیتے ساؤت افریقہ دو میچ کھیلے ایک جیتا انہوں نے جبکہ بنگلہ دیش نے دو میچ کھیلے اور انہیں دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ڈیفینڈنگ چیمپین ویسٹر انڈیز کی ٹیم بھی اپنے پہلے دونوں میچز ہار گئی ہے زبردست بیٹنگ پاور آس ہونے کے بعد تو ویسٹ انڈیز کا بھی دونوں میچ ہارنا بنگلہ دیش کا ایشیای کنڈیشن میں ہارنا کہیں نہ کہیں کوسچن مارک ضرور ان ٹیموں کی پرفارمنس پہ دکھائی دے سکتا ہے اور گروپ بی کی بات کر لیتے ہیں تو گروپ بی میں شاہینوں کی پرواز زبردست ماشاءاللہ کوئی بڑا بول نہیں ہے اللہ اسی طرح رکھے لیکن شاہینوں کی پرواز بہت زبردست دو میچ کھیلے دو جیتے اور جو خاص طور پر ان کا نیٹ رن ریٹ ہے وہ بھی تمامی ٹیموں میں بارہ ٹیموں میں جو ہے وہ بہتر دکھائی دے رہا ہے 0.738 یہ ان کا رن ریٹ نہیں اس میں انگلینڈ کا رن ریٹ ان سے بہتر ہے 3.614 لیکن رن ریٹ میں بھی پاکستان ٹیم تگڑی دکھائی دے رہی ہے اغوانستان کی ٹیم ایک میچ ایک فتح دو پوائنٹس نمیبیا آج اسکوٹلینڈ کے خلاف جیتنے میں کامی ہے وہ ایک پوائنٹ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہیں اس وقت نمیبیا نمبر 3 ہے نیوزلینڈ نمبر 4 ہے اس وقت کی صورتحال یہ انڈیا نمبر 5 ہے وہ تو اسکوٹلینڈ سے ہی رہ گیا وزورنا تو میرے خیالے چھٹے بھی بھی ہو سکتے تھے اگر آج اسکوٹلینڈ سوڑا سا اپنا رن ریٹ بہتر کر لیتے اور انڈیا کا نیٹ رن ریٹ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاصا کم دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے سے یہ پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال ہے کل جو میچ کھیلا جا رہے ہیں اس میں آسٹریلیا اور سری لنکا کی ٹیمیں مدد مقابل ہیں خالد بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے جو میچ کل کھیلا جا رہے ہیں آسٹریلنکا کی فارم جس طرح انہوں نے اگینسٹ بنگلہ دیش ایک سو ستر لاسک میچ میں چیز کیا اور فتح حاصل کیا دوسری جانب آسٹریلیا کی ٹیم جن کے بہت سارے پلئیر جو ہے وہ ابھی آئی پیل کھیل رہے تھے میرے خاص سے آسٹریلیا فیمیٹ ہے آسٹریلیا جی تھی کی مجھے لگ رہا ہے جس طرح وہ فارم میں بھی ہیں اور وہ کھیل بھی اچھا رہے ہیں انہوں نے بھی اچھا کمپنیشن ہے اور ٹاپ ٹو میں آسٹریلیا اور انگلینڈ جو بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے مجھے کہ آسٹریلیا فیوریٹ کر کے بھی کل آسٹریلیا آپ کو فیوریٹ لگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اسیائی کنڈیشن میں تو آسٹریلنکا بہت اچھا کھیل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے کالیفائنگ رہا ہے ان کے لئے تینوں میچز وہاں بھی جیتے ہیں نہیں مجھے اس لئے لگ رہا ہے کہ دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے ہمیشہ جو ہے اس طرح کے میچز میں اچھے پرپرم کرتی جب بھی ہم دیکھا ہم نے ان کی جو بیٹنگز جو سٹرنجز کروشل میچز میں ہمیشہ اور جو بیٹنگز ٹرنجز جو ان کی ہے وہ تو بہت چین کی جو لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کے میرا ووٹ آسٹریلیا دراف ہے آپ کی طرف ہے جی راشد بھئی ہم میرا سری لنکا کی طرف ہے آپ سری لنکا کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کنڈیشنز اور دیکھیں سری لنکا قوم بہت انڈرسٹی میٹ کر رہے ہیں بانوکا راجر پکشے وہ بھی تو آپ کا کیپٹن ہے بالگلائڈیٹرز کا وہاں آپ نے کیسا بندہ ہے بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں سری لنکا بیسی بہت اچھی ہوتے ہیں بہت سیمپل ہوتے ہیں سری لنکا جیت رہی ہے بانوکا کی وجہ سے نہیں نہیں بانوکا کی وجہ سے کنڈیشن کی وجہ سے آفتاب بھئی میں بھی سری لنکا کے ساتھ جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا ٹائم کم ہے اچھا بتا دیں جلدی سے کر لیں جلدی سے کر لیں ان کا بنگلہ دیش کو میں یہ سوچا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو تمہیں اقبال ہیں جب یہ باہر ہوئے ہیں انہوں نے اپنا بڑا پن دکھایا جو میں تمام ٹی وی چینلز پہ سن رہا تھا کہ بہت تو انہوں نے بڑا پن دکھایا وہ ٹیم سے انہوں نے اپنا آپ کو کر گیا اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت کو بھی آپ ہم جس طرح بڑے بول نہیں ہمیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل بھارت کو کوئی لائٹ نہیں دے رہا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی شویب بھائی کل کے محش میں کونسی ٹیم آسٹریلیا سعید بھائی یہ اب میں آسٹریلیا اب آپ نے سمجھ گئے بابا بیٹھے ہوئے ہیں بابا کی جو پریڈکسن بابا بابا سعید بھائی بہت شکریہ شویب بھائی خالد زیہ بھائی راشد بھائی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کل مقابلہ آسٹریلیا ورسے سری لنکا اور پرسو پاکستان کا اغوانستان سے میچ ہے تو کل ہم جا اس میچ پہ بات کریں گے وہ اپنے میچ پہ بھی تو بات کریں گے ورلڈ کیپ اور ہم سب میں نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نکے بعد